اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب دا ولوک اور میں ہوں پاکستان ویسے تو میں ولوک سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں لیکن آج میں یہ ویڈیو ضمیر کی آواز سے شکست کھا کر بنا رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں خود کو کوئی بڑا دانشوار نہیں سمجھتا لیکن اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں کہ اس وقت میرے ملک میں سیاستدانوں کی سیاست اور میرے ملک کے عوام کی سوچ کس مقام پر ہے آج کل جدید میڈیا کا دور ہے جناب تو اتنی سمجھ بوجھ تو ہر کوئی رکھتا ہے لیکن افسوس ایک قابل ستیش وین رکھنے کے باوجود ہم لوگ آج تک اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے سے کاثر ہیں ایسی آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے اب میں سے کچھ لوگ اس سوال کا جواب یوں دیں گے کہ ہمارے ملک میں جناب ووٹ کی ایک قیمت ملتی ہے تو پھر یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اپنا ووٹ بیچنے والے اپنا ووٹ نہیں بلکہ اپنا ضمیر فروخت کرتے ہیں جس بندے کا ضمیر فروخت ہو جائے وہ بندہ بد انوانی کے زمرے میں آ جاتا ہے بد انوانی کو اگر ہم تفصیل سے ڈسکس کریں تو یہ آنے والی نسلوں کے فیوچر کو ملیا میٹ کر دیتی ہے جناب آج ہم جانتے ہیں کہ پچیس جولائی کو ہمارے ملک میں جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے ہمارے ملک پاکستان میں تین بڑی جماعتیں مین سٹریم میں ہیں جن میں سے ایک پاکستان تحریک انصاف پاکستان پپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جناب میں آپ کو ہرگز نہیں کہتا کہ آپ اپنا ووٹ ایکس وائی یا زی جماعت کو دیں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ مہربانی کر کے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور ایک دانشور لیڈر کو لے کر آئیں جو ہمارے ملک انام دنیا بھر میں روشن کرے ہماری قوم جو ایک بہت بڑا ظلم کرتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ ظلم کیا ہے وہ ظلم یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ اپنی برادری گروپ اور زبان کے فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں کیسے کو ووٹ کاسٹ کرنا کہتے ہیں آپ تنہائی میں جائیں بیٹھیں اور سوچیں کہ زبان کے فرق کو مد نظر رکھے ووٹ کاسٹ کرنا کیسے کو ووٹ کاسٹ کرنا کہتے ہیں یہ منافقت ہوتی ہے یہ اپنے ملک کی جڑوں کو کمزور کرنا اس کو کہتے ہیں جناب آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں تو یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ضمیر کی آواز سے شکست کھا کر ضرور گریں گے ہمارے سیاستدان جن کو لیڈر کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے اور میرا ضمیر یہ چیخ چیخ کے مجھ سے پوچھتا ہے مجھے للکارتا ہے کہ لیڈر ایسے ہوتے ہیں ناظرین تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ لیڈر کبھی اپنی قوم کو برادری میں نہیں بانٹتا زبان کے فرق پر اکسا کر ووٹ نہیں مانگتا یہ میری بات آج آپ اپنے پلے سے باندھ لیجئے لیڈر کبھی اپنی قوم میں زبان کے فرق کو لے کر قوم کو کبھی نہیں اکساتا اور ووٹ کا غلط استعمال کبھی نہیں کراتا لیڈر لیڈر قوم کو برادری اور زبان کے فرق پر اکسا کر ووٹ نہیں مانگتا لیڈر پتا ہے کیا ہوتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈر کے ایک پروپر ڈیفینیشن ہے جو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں لیکن فرق یہ ہے کہ ہم لوگ ضمیر کی آواز نہیں سنتے اور اپنے ووٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد جو میرا ایم ہے بیہائنڈ دس ویڈیو اس دیٹ کے خدا را خیرہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں لیڈر وہ ہوتا ہے اب سنیں لیڈر کون ہوتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو پورے ملک کے عوام میں اتحاد پیدا کر کے ایک قوم بناتا ہے میں کسی کو نومینیٹ یا تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا ہے لیکن اس کے بارکس ہم لوگ سچائی سے موں بھی تو نہیں پھیر سکتے اس وقت ہمارے ملک میں دو سیاست دان ایسے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ وفاق میں اپنی حکومت نہیں بنا سکتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ علیدہ علیدہ صوبے میں زبان و نسل کی تقاریر شروع کر دیتے ہیں جیسے ہمارے ہاں شریف برادران اور آصف زرداری بھٹو کرتے ہیں سیند میں سندھیوں کو زرداری سندھی زبان پر اکسا کر ان سے ان کے ووٹ کا غلط استعمال کراتا ہے اور آج بھی کرا رہا ہے اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی کرائے گا اور اگر ہم پنجاب کی بات کریں اور اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں شریف برادران پنجابی زبان پر لوگوں کو اکسا کر ووٹ لیتا ہے ووٹ مانگتا ہے اور ان سے ووٹ کا غلط استعمال کرتا ہے کیونکہ زبان کے فرق پہ آ کر لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ شریف برادران جب دیکھتے ہیں کہ الیکشن قریب ہیں تو اپنی تقاریر قومی زبان اردو میں کرنے کی بجائے پنجابی زبان میں کرتے ہیں اور نعرہ یہ لگاتے ہیں یہ میں نے بھی سنا ہے یہ آپ نے بھی سنا ہوگا ایک بار ایک بار اس نعرے کو پھر سے سن لیں کہ وہ نعرہ کیا ہے تو وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گئی آگ او میرے خدا یا یہ کیا سیاستدان ہے یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں یہ اقتدار کے بھوکے ہیں ان کو پاکستان کی خیریت سے کوئی سروکار نہیں ہے اور زرداری کیا کہتا ہے جو اپنے آپ کو بھٹو کہتا ہے زرداری بھٹو یہ کہتا ہے جو ایک نام نیحات سیاستدان ہے کہتا مرسوں مرسوں سندھنا ڈیسوں اور اس کے لادلے کا یہ نعرہ تو آج کل اس کی زبان پہ اس کا تکیہ کلام بنا ہوا ہے اب جناب میرا آپ لوگ اسے سوال ہے اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ یہ لوگ لیڈر کہلانے کی حق دار ہیں ہر کوئی فہم رکھتا ہے سمجھ بوجھ رکھتا ہے کومن سینس ہوتی ہے یار کیا ان لوگوں کو ہم لیڈر کہہ سکتے ہیں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے پوچھئے کیا ہم ان کو لیڈر بولیں کیا ہم ان کو لیڈر بولیں میرا ضمیر تو کہتا ہے کہ ان کو لیڈر نہیں بولنا چاہیے کیا آپ کا ضمیر کہتا ہے اگر آپ کا ضمیر مردہ ہے تو وہ کہے گا کہ ان کو لیڈر کہنا چاہیے اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو وہ یہ ہی کہہ گا کہ نہیں یہ لیڈر کہلانے کے اقدار ہی نہیں جو لوگ ان کی زبان کے بول چال کے فرق پر بلیک میل کر کے ان سے ووٹ کا غلط استعمال کراتے ہیں فیصلہ آپ خود کریں کیا یہ نہ اہل لوگ قوم کو یکجہ کر رہے ہیں قوم میں انتشار پھیلا رہے ہیں اب تو جناب برادری اور زبان کے فرق کو ختم کر کے سوچا اور جو بھی سوچا میں نے پیارے ملک پاکستان کے لیے سوچا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پی ٹی اے ہی جناب وہ وحد جماعت ہے جو ایسا لیڈر رکھتی ہے جو میرے ملک پیارے ملک پاکستان کو زوال سے نکالے گی باقی دوستو آپ کی سوچ آپ کا ووٹ کاسٹ کرے گی آخر میں یہ آپ سب لوگوں سے پوری قوم سے یہ میری آجزانہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی برائے مہربانی اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اپنے ووٹ کے ساتھ ظلم نہ کریں اپنے ملک کے ساتھ زیادتی نہ کریں آپ کا ووٹ آپ کے ملک کی آپ کے پاس ایک امانت ہوتا ہے آپ اپنے ووٹ کا خود فیصلہ کریں کسی دوست کسی رشتہ دار یا برادری کے کسی وڈیرے کے کہنے پر اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اپنا ووٹ ضائع مت کریں اب تب ہی اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے جب آپ ملک کی خاطر سوچیں گے جب آپ برادری اور زبان کے فرق کو مٹا کر سوچیں گے جب آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بارے میں سوچیں گے اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اگر اس ویڈیو میں میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں جناب پاکستان کا ایک نعرہ لگائیے پاکستان زندہ بات